اگر امیر المؤمنین کا حق تھا تو چھینہ کیوں نہیں خلافت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا کا حق ہے کسی کو اجازت نہیں کوئی کام کرنے کی جب تک امام کی اجازت نہ ہو ہر چیز امام اس پہ ولایت رکھتے ہیں کسی کا کوئی حق نہیں ہے حق ہے تو صرف اللہ کے ولی کا حق ہے اور اللہ کی طرف سے بارہ حجت ہیں بارہ امام ہیں بارہ ولی ایزانی کی رامی حق ہے لیکن چھینہ کیوں نہیں میں پشت کر رہا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے مجھے سب کی توجہ چاہیے خاص طور سے ایک واقعہ سنا رہا ہوں اسی میں نتیجہ پیش کروں گا مولا نے کیوں اپنا حق چھینہ نہیں کیوں تلوار نہیں اٹھائی کیوں زور سے بار زور و زبردستی اپنا حق کیوں نہیں چھینہ ذہنوں میں آپ کے واقعہ ہوگا جناب امیر المؤمنین کے پاس دو خواتین ایک بچے کو لے کے آئیں اور دونوں خواتین نے کہا کہ بچہ میرا ہے لڑکا ہے دو واقعات ہیں ایک واقعے کے اندر دو بچے ہیں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے دونوں خواتین کہتی ہیں لڑکا میرا ہے لڑکی اس کی ہے وہ واقعہ نہیں دوسرا واقعہ دوسرے واقعے میں ہے کہ ایک بچہ ہے ایک لڑکا ہے دونوں خواتین کہتی ہیں بچہ میرا مولا کے پاس آئیں کہا یا لی بچہ میرا ہے دوسرے نے کہا نہیں بچہ میرا ہے آپ فیصلہ کیجئے بچہ کس کا مولا نے کہا خود فیصلہ کرلو جب میں تسلہ کروں گا تمہیں پسند نہ آئیش آئے یا نہیں بتاؤ مولا نے پوچھا کس کا بچہ ہے دونوں نے کہا بچہ میرا مولا نے کہا آخری مرتبہ پوچھ رہا بتاؤ بچہ کس کا دونوں نے کہا بچہ میرا جناب امیر المؤمنین کے غلام تھے نام تھا قمبر مولا نے حضرت قمبر کو آزاد کر دیا تھا خریدنے کے بعد ایک ہزار سے زیادہ غلام جناب امیر المؤمنین نے خرید کے آزاد کیے ہیں غلام رکھتے نہیں تھے آزاد کر دیتے یہ خود جناب قمبر تھے جو مولا کو چھوڑ کے نہیں جاتے مولا نے نہیں کہا تھا کہ تم نہیں جا سکتے میرے غلام ہو مولا نے خرید کے آزاد کر دیا تھا کہا قمبر آپ آزاد ہیں کہا یا علی میں نے قسم کھا لی ہے پوری زندگی آپ کی غلامی میں رہوں گا تو اب جناب قمبر غلامی میں چھے ایک مطبعہ جناب امیر نے کہا کہا قمبر تلوار نکالو جناب قمبر نے تلوار کیچی کہا بچے کے دو ٹکڑے کرو دونوں خواتین کو ایک ٹکڑا دے دو لیکن آج کا کوئی بیچارہ مجھ جیسا ضعیف العقیدہ ہم جیسا کوئی ضعیف العقیدہ قسم کا شیعہ ہوتا تو وہ فوراں مولا سے لڑ پڑتا مولا بچے بیچارے کا کیا قصور ہے ان کو خواتین میں سے بتائیں کس کا سر کاٹوں پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ایسا ہی ہے نا ایسے کرتے ہیں ہم لوگ تو بیچارے مظلوم سے قسم کے لوگ ہیں تو ہم مولا ہی تھے ماذا اللہ خدا نہ خاصا صفر اللہ حرمیدہ نے شکر نہیں لگتے مولا بچے کو کاٹنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو لوگ مولا سے لڑ پڑتے ہیں لیکن وہ تھے جناب قمبر انہوں نے کہا اگر مولا آپ کا حکم ہے نا کہ بچے کے تو ٹکڑے تو پھر میں بچے کے تو ٹکڑے کر دوں گا ایک مرتبہ تلوار کھچی آگے بڑھے تلوار اٹھائی جیسے ہی تلوار اٹھائی بچے کو کاٹنے کے لئے تو دو خواتین میں سے ایک بولی یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے اسے دے دو پرجو ایک خاتون نے کہا بچہ مجھے نہیں چاہیے اسے دے دو مولا نے کہا یہ جو کہہ رہی ہے نا بچہ مجھے نہیں چاہیے یہ ماں جیسے ہی مولا نے کہا نا یہ ماں ہے تو بہت سے لوگ کہنے لگے مولا وہ تو خود کہہ رہی ہے بچہ مجھے نہیں چاہیے اسے دے دیں مولا نے کہا اس کی ممتہ کا تقاضہ یہی ہے وہ بچے کی زندگی چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی میرے پاس رہے وہ چاہتی ہے بچہ زندہ رہے نہیں پہنچا سکا بات مجھ میں کی توجہ ہو ایک مطلبہ مولا نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں نا مجھے بچہ نہیں چاہیے مجھے بچہ کی زندگی چاہیے بچہ اسے دے دیجئے یہ ماں ہے دوسری کہتی ہے مجھے ملے نہ ملے مجھے بچہ زندہ رہے نہ رہے بس میرے پاس ہو تو زندہ رہے میرے پاس نہ ہو تو بے شک مر جائے وہ جو ماں ہے وہ کہتی ہے نہیں بے شک میرے پاس نہ رہے بچہ زندہ رہے عزیزانہ کے رامی مولا اسلام کے باپ ہیں خلافت مولا کی بیٹی ہے مولا نے کہا کسی کے پاس رہے اسلام کی زندگی تو رہے دوسرے کہتے تھے اگر ہمیں نہ ملے تو اسلام ختم ہو جائے علی کے پاس رہے تو ہمیں اسلام نہیں چاہیے مولا کہتے تھے نہیں مجھے اسلام کی زندگی چاہیے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں مولا نے کہا مجھے اسلام کی زندگی چاہیے یہ قدرہ کرتے ہیں یہ رکھ لیں لیکن مجھے اسلام کی زندگی چاہیے میں اسلام کو چاہتا ہوں زندہ رہے خلافہ زندہ رہے کیونکہ جب جوان ہوگی پتہ چلے گا کہ میرا بات یہ ہے تو خود بخود میرے پاس آ جائے گی جارے نقی جارے رسالہ جارے 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 رسالہ دوسرے کہتے تھے نہیں ہمیں اسلام اگر ہمارے پاس ہے تو صحیح ہے لیکن اگر علی کے پاس چلا جائے تو بے شک مر جائے مولا کہتے تھے نہیں جب جوان ہوگا تو پھر میرے بیٹے مہجی کے پاس خود بخود آ جائے گا تو اب ایک مرتبہ لیکن اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر نہیں مانتے تھے حضرت علی علیہ السلام خلفاء کو تو مشورہ کیوں دیتے تھے مشورہ سمجھتے ہیں نا ایڈوائس کرتے تھے تم جنگ میں مت جانا وہ کہتے تھے مولا اتنی محبت کرتے تھے کہ جنگ میں جائے گا مر جائے گا نہیں مولا کہتے تھے تم جنگ میں جاؤ گے بھاگو گے بیزتی اسلام کی ہوگی تو جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور بہاتور آدمی کو بھیج دو بزروں کو جانا کی ضرورت نہیں ہوتی مولا مشورہ دیتے تھے یہ کہاں ایسے نہیں ایسے کر لو مختلف چیزیں مولا کہتے تھے ایسے نہیں اگر آپ جانتے میرا بچہ کسی اور کے پاس ہے اسی کی گود میں پل رہا ہے کبھی بچہ دیر سے گھر آتا آپ دیکھ رہے ہیں بچہ دیر سے گھر آرہا ہے بچہ آوارہ ہو سکتا آپ جا کے کہیں گے بیٹا جلدی گھر جایا کرو محول اچھا نہیں ہے اغوابی ہو سکتے ہو آوارہ ہو سکتے ہو یہ مشورہ دینا اس وجہ سے نہیں تھا ان سے محبت تھی محبت اپنے ہی اولاد سے تھی محبت امیر رومین کو اسلام سے تھی انہیں مشورہ دیتے تھے اسلام خراب نہ ہو آج اگر آپ کو مسلمانوں میں دہشتگرد نظر آئیں ٹیررس نظر آئیں دائش نظر آئیں تو سمجھ لیں کوئی سوتیلہ باپ تھا جس میں پروانی کی آوارہ ہوتا ہے تو ہو جائیں دہشتگرد بنتا تو بن جائے میرا تو بچہ ہے نہیں جس کا بھی ہے اس کا ہوگا مجھے تو صرف فائدہ اٹھانا ہے عزیزان کے رامی یہ آج اگر دہشتگرد نظر آ رہے ہیں تو کوئی سوتیلہ باپ گزرا ہے جس نے آوارہ بنایا اسلام کو جس نے آج یہ دائش پالے ہیں جس نے یہاں دہشتگرد پالے ہیں تو اس میں اہلِ بیت نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے انہوں نے سمجھایا ہم آوارہ نہیں ہونے دیں گے بار بار جا کے مشورہ کرتے تھے خبردار ایسا مت کرنا سمحال و دین کو تبیس سرہ سے مت کرنا لوگ آئندہ سے دشتگرد بن جائیں گے عزیزان کے رامی میں رفتاد ماغت چاہوں گا خوڑی تیز ہو گئی ہے پھر دوبارہ ایسا کرنے کوش کرتا ہوں رفتاد کو اب جناب امیر مشورہ بھی دیتے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں چھینوں گا نہیں کیونکہ اگر چھینوں گا تو سب دوبارہ پلٹ کے واپس چلے جائیں گے مجھ سے حبیب خدا نے وعدہ لیا تھا میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا لوگ دوبارہ کافر ہو جائیں گے اس لئے جناب امیر کا تلوار نہ اٹھانا یہ مظلومیت کی علامت ہے یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے پچیس سان مولا خاموش رہے لیکن جیسے ہی خلافت میں آئے دوبارہ جنگیں کر کے بتا دیا مولا نے کہ دیکھو اور خود جملہ ہے مولا کا اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیجئے گا مولا جب آئے نا تو سفید ریش ہو چکی تھی ایک مرتبہ جناب مالک اشتر نے کہا یا علی خضاب کر لیں کلر کر لیں اپنی دھاڑی کو لوگ یہ نہ سمجھیں دھاڑی سفید ہو گئی یا پوڑھے ہو گئے ہیں کہ مالک شیر پوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ایک مرتبہ نہجر بلانہ اٹھا کے دیکھیں مولا نے خط لکھا شام والے کو کہا کہ اگر تُو سمجھتا ہے کہ تیری جنگ حق ہے تو ایک تلوار تولے اور ایک تلوار میرے پاس ہے وہ تلوار جو میں نے بدر میں اٹھائی تھی اہت میں اٹھائی تھی وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے نہ زلفقار میں کندی آئی ہے نہ زلفقار کند ہوئی ہے نہ علی کے بازو میں کمزوری آئے وہ تلوار جو میں نے بدر میں اٹھائی تھی تیرے نانا کو تیرے مامو کو تیرے بھائی کو مارا تھا وہ تلوار آدمی میرے پاس ہے تلوار لے سامنے آجا فیصلہ ہو جائے گا علی علی ہے ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام جب میدان میں اترے تو جنگ کر کے بتایا کہ حیدر حیدر ہی ہے پورے کے پورے اسی ہزار کے لشکر کو بس ایک آدمی کافی تھا تو مولا پچیس سال خاموش بیٹھے رہے جنگ نہیں کی اس بات کی علامت سے کہ راضی نہیں تھے اور بعد میں جنگ کر کے بتایا جہاد بھولا نہیں ہو آج بھی جانتا ہو تو جناب امیر علیہ السلام کا خاموش بیٹھنا سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ راضی نہیں تھے پچیس سب سے بڑا مجاہد اصداللہ الغالب پچیس سال کوئی جنگ نہیں کی کیونکہ جو لیڈر تھے جنگ کے ان کو نہیں مانتے تھے رحمتک یا ارحم الراحی وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہی موسیقی موسیقی